ہم آپ کے لئے واپس کو کلاس دیکھا رہے ہیں جو کلاس سے رہ گئی تھی میں نے کلاس سے یوکیوب پر ڈالی تھی پتہ نہیں کسی کارنوز ہو گئی کلاس تھی ہماری آپ کی پرتوی جو آپ کا پہلے لیسن تھا پہلے لیسن جو آپ کی پرتوی سمجھ جو آپ کی منڈل جل منڈل آپ کا اس طرح منڈل ہے اس طرح منڈل ہے اس طرح منڈل ہے اس کے بارے میں آپ کی کلاس پرٹوی کو ہم کیسے مان سکتے ہیں بھوگرب ساتھ سی مجھے گولاکار مان سکتے ہیں اب جب یہ گولاکار آپ کی پرتوی ہے اب یہاں پہ میں کہوں گی پرتوی کتنے کہیں گے تو پرتوی کا جو گرتوی سے سمتہ ہوگی جتنی گرتوی سے سمتہ ہوگی اس کو کیا کہیں گی اس طرح منڈل کو پرتوی نہیں کہہ سکتے ہیں دوسری بات دیکھیں کہ پرتوی پر تین منڈل پہ جاتے ہیں پہلا کونسا آپ کا وائی منڈل ہے دوسرا کونسا پہ جائے گا آپ کا پہلا وائی منڈل ہے دوسرا کلائے گا آپ کا 10 하루 اٹھا زر منڈل ہے کونسا ا服 کا اسیا گا آپ کا اس منڈل تھا اب میں اپسا پوچھوں کی پرتوی پر کتنے منڈل پہ جاتے ہیں پرتوی پر آپ کی تین منڈل新聞 موجود زر منڈا آپ کا جدگی میں آپ کی پوچھوں کہ یال میں پر رائی منڈل اپ کتنے منڈالز ہوتی ہیں یہاں پر ہم بات کریں کہ پہلے کس کی اوڈے کے پرثی کا جو یہاں پر سطح پائی جاتی ہے کیسے ہوتی ہے آپ کی اوپڑ خبر پائی جاتی ہے اردھات یہاں پر کئی پروت ہوتی ہے کئی پر پھوکری ہوتی ہے کئی پر دلاری پائی جاتی ہے کئی پر پانی بڑا ہوتا ہے کیسے ہوتی ہے آپ کی روک سلسے پائی جاتی ہے دوسری بات یہاں پر دیکھیں جو آپ کی پرتری ہے اس پرتری کا کہنے کا ملکہ ہوتی ہے آٹھ گرہ میں آٹھ گرہ میں سی پرتری ہے آپ کی ایک ہے جو آپ کی سوڑی کی یگردی چاروں چکر لگاتی ہے دوسری بات اس پرتری کا نیمان ہوا ہے کہنے کا ملکہ یہاں پر ہم بات کریں جی پہلے کس کی وائیو منڈل کی بات کریں کس کی بات کرتے ہیں تو وائیو منڈل کی بات کرتے ہیں تو وائیو منڈل یہاں پر دیکھئے انکلیوشن میں نے پوضہ کہ یہاں پر وائیو منڈل میں کتنے منڈل پائی جاتے ہیں دیکھیں آپ یہاں سے جاتے ہیں پہلا پہنسا آپ کا وائیو منڈل کونسا آپ کا وائیو منڈل تو سیری سی بات اس میں ادھکتر جو آپ کا ملکم کے سرے کا آپ کا گینس شبستہ میں رہے گا آپ کا گینس شبستہ میں رہے گا یا کہنے کا اور یہاں پہ کیا ہوتی کیس کی مہترہ دیکھیں پائی جائے گی کی کہ دوسری بات یہاں پہ لیکی تو پرتری پہ ہیں یا کہنے کا ملک پرتری پیش تک کتنا داب پائے جاتا ہے چودہ پائی نم کینٹ پرشین کیمٹ ہوتا ہے چودہ پائی نم پنٹ یا پھر داب کہ مدل پرتی جو پرتری پیشت کے داب ذریعوں میں ڈیسٹ آئیو سن کیتنا ہوتا ہے چودہ پائی نم پرتی پرتری پینجس کیا ہوتا ہے اس کا دام ہوتا ہے آئیو سن ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر میں لیجیے ایم جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جب کبھی کوئی پروت میں جاتا ہے ہے تو کہنے کا ملکہ ہوتا ہے کہ اگر اگر انکلر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا سریشیو آپ کا بلڈنگ ہوگا وہ بارنی کو جائے گا ابھی جو آپ برطمان میں بیٹھے ہوئے کلاس دیکھ رہے ہوں اس کا ملکہ ہے کہ باہر کا وائیو دعب ہے اور آپ کے سریشیو کا وائیو دعب ہیں آپ کا دونوں کا دعب کیا ہے سمان اس لیے کیا ہوتا آپ کو ان بلڈنگ نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے ڈاکوشی بلڈنگ نہیں ہو رہی ہے ٹیک ہے دوسری بار آپ نے سناؤ گا کہ جیسے مانگی کہ اگر آپ کو کنی پرشے سے پروت پر کھانا پکانا ہوتا ہے تو آپ کو ادھک تاپ مانی کیا ہوتی ہے ہو سکتا ہوتی وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ وائیو دعب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا ہوتا ہے وائیو دعب ہیں ان پر تھی بھی دلتر ہوتا ہے اس لیے ماں پر کیا ہوتا ہے وائیو دعب ہیں ادھک ہوتا ہے تو میں آپ سے پوچھ ہوں کی کیا وائیو دعب ڈالتی ہیں تو ہاں کی بیشتہ وائیو دعب ڈالتی ہیں ٹھیک ہے اس بات آپ کو دیان لگ دینا دوسری بات اس وائیو کیا جیسے آپ کی ہوتی جیسے آپ کی کاربن ڈائی اوکسیج ہے نائٹو جن ہیں سر پر ہیں جیسے آپ کا کاربن ڈائی اوکسیڈ ہے نائٹو جن آپ کی اینڈ ٹو گینس ہے اسی پرکار یہاں پر آپ کے بہت ساری اپنی جاہش کرے گا ہے؟ اگرے گینس پہلے گا ہے؟ اگرے گینسی پہلے گا ہے؟ جیسے آپ کا ہیلیم، آرگن، کرپٹون، جینون، یہ کیا ہیلیم اور آپ کا ہیلیم اور نیون ہیں؟ یہ سب کیا ہوتی ہے؟ اگرے گینس ہے؟ دوسری بات یہاں پہ دیکھیں کہ وائیو منڈل وائیو منڈل اس پرتھوی کا کتنا پرسنٹ رہے ہیں وائیو منڈل پرتھوی کا کتنی پرسنٹ ارثات بھائیات میں غروب سی ہیں جیسے مان رہی ہیں مارکر میں آپ سے پوچھوں یہاں پر بتاؤ یہ تو اس کا یہاں پہ آپ کو دکھن دکھ رہے ہیں یہ ڈکھن اس ٹوٹل مارکر کا بھائی کا کتنا پرسنٹ ہے کتنا پرسنٹ ہے ایوازن میں کتنا پرسنٹ ہے اسی پرکار جیسے مان رہی ہے آپ کی پرتھوی کا ٹوٹل مار کتنا ہے سو گرام کتنا ہے سو گرام کتنا ہے سو گرام تو اس سو گرام میں سے آپ کا وائیو منڈل کا بہر میں دیش کے نوزوانوں 0.03% کتنا ہے 0.03% یہاں پر آپ کی وائیو منڈل کا بہر ہے ایوازن میں کوئی دیکھر کسی وجہ ہوئے ہیں وہی ہے میں آپ کی کوئی ٹوٹل مارکر ہیں اس مارکر میں اس کیو کا کتنا وزن ہے اس کا پرسنٹ نکالا ہے تو ٹوٹل کتنا ہے اس کا کتنا ہے بس ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں اس وائیو کی جو سنگٹن ہے اس میں بھڑاتمی روح سے کیا کیا پائی جاتی ہیں تو مکھی روح سے دیکھیں دیکھیں مکھی روح سے آپ کی نوزوان ہوتی ہے تو یہاں پر نوزوان پائی جاتی ہے دیش کے روح زمانوں نوزوان پائی جاتی ہے بھارات مگر روح سے دیکھیں سیونٹی ایٹ پور پوائنٹ یہاں پر اس پرکار یہاں پر نوزو سکتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا اگر دیکھو گئے تو آپ یہ کہیں پر سیونٹی نائن لکھا ہوئے یہ لکھا ہوئے ہیں سیونٹی نائن لکھا ہوئے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سیونٹی ایٹ یاد رکھنا ہے پڑنٹو آپ کی کتاب میں لکھا ہوئے سیونٹی نائن پور کتنا نائن سلکار پوچھ لکھا ہوئے ہیں ٹھیک ہے پھر سمجھ سے اوتپن ہو رہی ہیں آپ اس کو کہنے کامل پرات بکتاں دین آپ سیونٹی ایٹ کرنا ہو اگر دیکھو یہ کہہ رہا ہے کتاب کی انزار ہم دیکھتے ہیں اگر اکورنگ پوچھ لکھا ہوئے ہیں تو یہ بولا ہے کہ سیونٹی نائن پوئنٹ نائن تو کیا آپ کی نائن ٹوزن ہے بیس پوئنٹ آپ کا لکھ بک ہیں سات پرسینٹ کے ایس پاس کیا آپ کی بیس پوئنٹ سات آپ کی اوکسیجن ہے ٹھیک ہے اور لکھ بک یہاں پر دیکھیں تو لکھ بک پوئنٹ ستر کے پہ جاتی ہے آپ کی پوئنٹ ستر آپ کی جلوہات پہ جاتی ہے اسی برکار ایک کوئنٹ تینس کے ہوتی ہے انگیسی پہ جاتی ہے اور لکھ بک آپ کی پوئنٹ دھیرو آپ کی تین پرسینٹ کے ہوتی ہے کاروڑا ایک سیڈ پہ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر پوئنٹ تین کے بعد میں جلوہات آگئی ہیں آرگنا آگیا اور سو کیجئے آگیا اکی ریگنس ہو لے آگئی ہیں آپ کو یہاں تک دیکھنا ہے سسٹم یہ پہ جاتا ہے اب ٹوٹل کیجئے ان کا آپ اگر ٹوٹل کرتے ہیں اگر ٹوٹل سے زیادہ ہو رہے تو آپ کا جیم یہاں پہ پہ لے نہیں ہو رہا ہم کیا مان سکتے ہیں آپ کا جب سیونٹی ارکی کیا رہی ہے آپ کی نائٹوزن نکتر ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کا اکیس کے رہی ہے آپ کی اوکسیز دیں گی ٹھیک ہے اور کتنے ہو گئی یہاں پہ ایک ہم پڑے تو یہاں پہ رہے گا جیرو پوئنٹ آپ کا آپ کی سیورٹ ہو آئے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کا نائٹوزن کتنا ہے گا نائٹوزن کتنا ہے گا نائٹوزن کہے گی یہاں آپ کی انہی گھشیز دیں گے ٹیک ہے وہ نو کو دیکھت کسی کو سمیت یہ بار سمجھتے ہیں اگر یہاں پر ہم مان سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں کتاب والی بات مان سکتے ہیں پر طوٹل کو ان کا یوکس وہ نہیں ہو رہے سوچی زیادہ ہو رہے تو سوچی زیادہ اٹھا کہنے کو نیم یہاں پہ نہیں لگ رہے اگر آپ کو یہ کرنا پڑے گا اگر آپ کو یہ کرنا پڑے گا اگر آپ کو یہ کرنا پڑے گا پانی زیادہ ہے یا اسٹل مڈل زیادہ ہے تو آپ کا انصور کیا ہوگا اسٹل پانی زیادہ ہے تو میں کہوں گا کہ پانی کم ہے پانی کم ہے اس پرتی کا یہاں پر بھاراتموں روپ سے اس کا سنگڑھ دیکھا اس میں دیش کی نوجوانوں لگ بھگیں 0.03% کیا ہوتی ہے آپ کی گھنس سے پائی جاتی ہے اور لگ بھگیں جہاں پر آپ کی 6.9% کیا ہوتی آپ کا جل پائی جاتا ہے اور باقی تو یہ دیکھ رہا ہے یا گراؤنڈ دیکھ رہا ہے یا اگر لگ بھگیں 93% آپ کا اگر پٹھوٹیں نکالتے نہیں تو ایک کے آس پاس کیا ہوتی آپ کا اس میں اس میں اسٹل مڈل پائی جاتا ہے کہ وہ تو پانی زیادہ ہے یا جل زیادہ ہے تو یہ جل زیادہ ہے آپ کا واہ یا اسٹل مڈل زیادہ ہے تو آپ کوئی اسٹل مڈل زیادہ ہے تو پھر آپ نے ایک کوئیسن چھنا ہوگا کہ اگر دروپی زمین جو بھرب ہے اگر اگر جائے تو پوری پٹھوٹیں کہنے کا انہیں پانی زیادہ جائے تو پھر آپ نے پانی زیادہ ہونا چاہی تو دیکھیں 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 یہاں پر یہ سنگٹن ہے بھار آتما روپ سے اگر ہم ٹوٹل اگر پٹھوٹیں کا بھار بھار نکالتے ہیں تو اس میں جلگا بھار 6.9% اور اس کا کتنا آپ کا 93.1% اور اس کا کتنا ہے 0.3% 0.0% 3% اب آپ کے سامنے سمجھیں سردو پانی زیادہ کسی دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا آئیتن کہنے کا مطلب یہ آئیتن اس کا 15 گناہ کہنے کا مطلب پانی کو پھیلاو تو پھیلاو اس سے پھیلاو پانی کا پھیلاو ہی زیادہ اور جبکہ بھار جہاز کم آپ دیکھنا یہاں پر ایک پریو کرنا ایک پریو کرنا آپ کو گھر پہ جسے آپ کا توڑنے والا سسٹم ہے جسے آپ کوئی بھی یہاں پر ایک کلو کے لئے ایک کیجی جلدے کے لئے ایک کیجی کے لئے تو باتو جیادہ اسٹان کون سے گرے گا جیادہ اسٹان یہ گرے گا کہنے کا آئیتن ہے جیادہ اسٹان کم دونوں کا بارکہ میں تو یہ ہی سسٹم میں یہاں پر جلد کا بھار تو کم ہے پر انتو آئیتن کیا ہوتا ہے اسٹل ملنکی اپیکشن کے لئے 15 گناہ ادھیک پایا جاتا ہے اس لئے اگر وہ بڑپ پیگل جائے گی اگر وہ بڑپ پیگل جاتی ہے تو کیا ہو جائے گا آپ کی پوری پڑتی پانی میں جلد ہو جائے گی آپ کسی پوچھ سکتی نہیں آپ ان سے پوچھنا اگر آپ سے کوئی نوجوانے سے پوچھنا پھوچھتا ہے کہ بتو تھل مندل زیادہ ہے اسٹل مندل زیادہ ہے بھاراتمہ گروہ سے اسٹل مندل زیادہ ہے جبکہ آئیتن کی آدھار پر آپ کا جل مندل زیادہ ہے ٹھیک ہے آگے اس کے بعد اس کے بعد یہ ہم پڑھتے ہیں جل مندل پڑھتا ہے جل مندل اسٹل مندل کوئن جانبا اسٹل مندل دیکھیں اسٹل مندل کوئن جانبا آپ کی اسٹل مندل جانبا کہنی مطلق بھائیو اور جل مندل پڑھتا ہے اسٹل مندل دوسری بات یہاں پر دیکھیں کہ اس میں اوپر واری پرتکہ تو گنتے ہوتا ہے ڈھو پوائنٹ کی کتنا ہوتا ہے دو پوائنٹ پانچ سی سی پہایا جاتا ہے یعنی کہنے کا مارک اس کا دلتو کم ہوتا ہے اور بار باری دلتے کیا ہوتا ہے جیدہ پائی جاتا ہے اور یہاں پر اوپر کی بھوپڑی پائی جاتی ہے اس بھوپڑی کی یہاں پر لمبا یہ گھرہ ہی آتی ہے یہاں لگتا ہے آپ کی دس سے بیس میل آتی ہے کتنی گئی ہے دس سے بیس میل آتی ہے کہنے کا مطلب یہ اوپر واری پرتک ہے کتنی دس سے بیس میل کے شک ہے کہتے ہوئی ہم بھوپپڑی کیا ہوتا ہے کہتے ہوئی ہمیں بھوپپڑی کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کیسے کوئی اس میں وہ سیمپل ہے بلکل کتنا کوئی یہاں پر ہے نہیں کہ یہاں پر آپ کو اس سے بتائیں سیلیبس کے آپ کو شیپٹر بھی پورا ہوئے ہیں تو یہاں پر نوجوان ہو لائی نہیں تو اس کو بھی پیلئر کر دیتے ہیں یاد اتیا رکھنے میں آپ کا پرتکی کا اس ترمنل ہے کتنا بھائی جاتا ہے یہ آپ کا 93 کے آس پاس 93 کے آس پاس بھار اپنوں روپ سے اس کا باہر سب سے زیادہ ہوتا ہے جانت نہ پرتکی پر اس ترمنل کا سب سے بھار پائی جاتا ہے پڑی اس کا گھر پیٹک کیا ہوتا ہے پانچ موٹ پانس اس سے ہوتا ہے اس میں دو پرتک پائی جاتا ہے بھائی جاتا ہے اس کی کتنے ہوتا ہے 10 سے 20 منہ آگی ہوئی نیچے بھائی پرتک ہوتا ہے اس میں درمجھے لیکن پڑی جاتا ہے اس سے دو پرنٹ پانس کے ترمنل تیسی ہوتا ہے آگے دیکھو اس کے بعد میں اب بچتر آئیے بچتر آئیے بچتر آئیے تو یہ کہہ رہا ہے تو آپ کی پرتک بھی ہیں پرتک بھی تو اپر والا سسسٹم دیکھت رہا ہے وہاں کیا کروی گیا کیا کرتے ہیں کوئین سے کرتے ہیں اسے گو پپڑی کی یہاں پر بسیجتہ دیکھیں اگر گو پپڑی کے اندر اس پرتک بھی میں ایلومینیو سلیٹ کی ماترہ پائی جاتی ہے کائی ماترہ پائی جاتی ہے اس پرتک کو ہم کہیں گی اگر مگنیشم کی ماترہ پائے جائے گا اس کو سمیہ کہیں گے اگر مگنیشم کی ماترہ پائے جائے گا اگر مگنیشم کی ماترہ پائے جائے گا یا کہ میری سمجھتے ہیں تو آپ کو منٹ کر سکتے ہیں اس کو دکھیں دیا ہوتے کسی کو یہ تحرمالی لیشن یہاں پر کمپلٹ ہو چکا ہے پرنٹ بھی بچا باتا ہوں پارٹ آپ کو اور مل گیا ہے اس میں دیکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کا تیاری رکھنا تیاری کریں گے تو آپ کا اکھیا ہوگا ٹھیک ہے اور چینل کا آپ پہ سیر کیجئے اور آپ کو اس کو سبسکرائب کیجئے